بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں تکا خان ثانی آج یقیناً آپ کو شہر اقتدار سے ہم یہ خبریں دے رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر امریکہ اور ایران کی جو کشید کیا ہے اس پر بحث چڑھی ہے بقیدہ شاہ محمود قریشی نے آج بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے شاہ محمود قریشی نے اپنی سرزمین کسی کے لیستوال نہ ہونے کے حوالے سے ایک ببند دوحل بیان دیا ہے اور جس کے اوپر یقیناً حکومت پوری سٹیٹ کھڑی ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان امن کا پیمبر بننے جا رہا ہے یقیناً پاکستان کا بڑا رول ہے اس وقت نورلہ قادری میرسط موجود ہے دیگر پارلیمنٹیرین سے بھی ہم آپ کی بات کروائیں گے لیکن آج ہم آگاز نورلہ قادری سب سے کرتے ہیں جو کہ وفاقی وزیر مذہبی امور ہیں اور یقیناً سعودی عرب دیکھ لیں ایران دیکھ لیں دونوں برادر اسلامی ملک ہیں اور ان کے ساتھ مسلسل پیر نورلہ قادری کا رابطہ رہتا ہے دوسری طرف امریکہ جو کہ مختلف محاضوں پر ہمارے ساتھ کبھی اتحاد کبھی اس کے ساتھ نرازگی کبھی چپکلش پیر نورلہ قادری سب سے ہم بات کرتے ہیں پیر سب بڑا مشکل وقت آگیا ہے پاکستان کو کیا سوچنا ہے اس وقت کیا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دکھر خان صاحب جو باکستان کا ایک اصولی موقف ہے اور خاص کر جو پچھلے ڈیرڈ سال کی وہ پالیسی رہی ہے امران خان کی اور ڈپلومیسی رہی ہے اس ریجن میں اور اس خطے میں اس میں پاکستان نے ہمیشہ یہ موقف اپنایا ہے کہ تمام اسلامی ممالک اور بالخصوص پڑوسی ممالک اس خطہ کے ممالک ان کے ساتھ ہم ایک برادرانہ اور مصابیانہ تعلق رکھیں گے آج بھی اس موقف کا فرم منسٹر نے ہاؤس میں عادہ کیا ہے اور پاکستان اسی پہ آگے چلے گا اور اپنی تمام تر سیاسی سفارتی ذرائع اور پرام منسٹر امران خان کے جو اپنے ذاتی تعلقات یہاں پہ ہیں وہ اس سے بھی فائدہ اٹھایا جائے گا اور یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ہم رابطے کریں گے اور پوشش کریں گے کہ اس ماحول کو پرامن طریقے سے ایک نارمل روٹین کی طرف لائے جا سکے کیونکہ پاکستان کا موقف یہی ہے کہ جنگ کسی بھی صورت میں خطے کیلئے خیر کا باعث نہیں ہو سکتا اس کے ایسے نقصانات ہوں گے اتنے نقصانات ہوں گے جس طرح کہا جاتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ ایک دیسری عالمی جنگ کی طرح بھی ہم جا سکتے ہیں تو تمام تر پرامن قوتیں باکستان اس کا صفحے اول کا لیڈنگ رول ادا کرے گا اب ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ صورتحال اس طرح بیٹریز کیا کیسے ہیں آخر ایک سوال صاحب چونکہ ہم ہماری رشتے جڑے ہیں ایران کے ساتھ مذہبی رشتے بھی ہیں دوسرا ہمارے برادر اسلامی نور کی ہے ہمارا رشتہ ہے سعودی عرب کے ساتھ بڑا گہرا ایسی صورت میں ہم امریکہ کے ساتھ بھی نہیں دے رہے سعودی عرب کے ساتھ بھی نہیں دے رہے ایران کے ساتھ بھی نہیں کھڑے لیکن ایک دکھا جائے تو پولیسی تھوڑی سی پرو ایران ہے یا کہ نیوٹرل پولیسی ہے ہماری بلکل ہماری پولیسی نیوٹرل رہی گی اور امریکہ کو ایک طرف کرے ہم سوچے تو اس ریجن کیلئے اس خطہ کیلئے اور آپ کو اگر یاد ہے تو پہلے عمران خان نے جو کوشش کی تھی دو کوشش کی تھی ایک ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو ایک عرصے سے خلیج کے بہت سارے مسائل پہ ایک کنفلیکٹ اور تصادم ہے اس کو کم کرنے کے لیے وہ ایک کوشش کی تھی اور دوسری مرحلے میں عمران خان نے یہ افر بھی دی ہوئی تھی کہ اگر امریکہ اور ایران کا کوئی تصادم ہے اور کہیں پہ ایک جنگ کی طرف جانا چاہتے تو اس کو کیسے رکا جا سکتا ہے تو پاکستان دونوں طرف پہ دونوں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں آخری بات چونکہ بہت قریب ہیں آپ وزیراعظم عمران خان کے چونکہ جب کابینہ بن رہی تھی تو پرائم میریسٹر پاکستان نے آپ کا انتخاب مجھے یاد ہے ایک بڑا میرٹ تھا کہ آپ نے صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے پی ایچ ٹی کی ہے اور اعلیٰ تعلیم آپ کی ہے اور وزیراعظم عمران خان یقینا باقی مسلمانوں کی طرح نبی پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی اپنا عظیم لیٹر کہتے ہیں اور ان کی نبی پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے یقینا وہ اپنانے کے لیے بڑی شلٹر ہوم دیکھ لیں باقی دیکھ لیں لنکر خانے دیکھ لیں تو یقینا امپلیمنٹ کریں آپ پڑے قریب ہیں وزیراعظم کے وزیراعظم عمران خان کیا سوچ رہے اس وقت پریشان ہیں کیا سوچ رہے ہیں ظاہر ہے ان کو جو امہ کا جو اس کا فکر ہے اور سوچ ہے اور بالخصوص جو کہ اس ریجن کے ممالک اسلامی ممالک ایران اور سعودی عرب کو ساتھ ساتھ چلنے کا جو ان کا فکر ہے اس فکر میں ایک قرب کی قیفیت میں خان ہے اور اس کو جو لوگ ان سے اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں وہ محسوس ہوتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس مرد درویش کی نسبت اور وجہ سے اللہ کوئی رستہ اس کو دے گا اور میری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ اس کا کوئی قرآن حل عمران خان کی وسط سے نکل ہے یہ عمران خان کے بارے میں یہ سوچ ہے کہ وہ تربیش صفت انسان یقیناً جو کچھ سوچ رہے ہیں امہ کا سوچ رہے ہیں اور اللہ ضرور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالے گا ہمیشہ عمران خان کو ہر میدان میں نسرت ملی ہے چاہے امریکہ میں جا کے ایک سپیچ ہو یو این آفیس میں چاہے پاکستان اور ایران کی کشید کی ختم کرانے کے لیے تو یہ پر امید ہے ایک سنت ہے اس وقت وفاقی وزیر مذہب امور اس باقی صدد دے رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کرب سے گزر رہے ہیں امت کا درد اور دکھ ہے انہیں اور یقیناً کوئی رستہ نکالنے کی امید بھی آج انہوں نے کہا کے نکل آئے گی ٹھیکہ خان سانی کو جازت جزید کرنا ٹھیکہ خان سانی کو جازت جزید کرنا